کہ پاکستان کا جو آنے والا نیکس وزیراعظم ہے آپ کسے دیکھتے ہیں عمران خان کو ہی دیکھتا ہوں فلال تو میں آپ لوگوں کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں بھی بس میں اتنا کہوں گا سب سے پہلے آپ نے کبرانہ نے سب سے پہلے آپ نے کبرانہ نے سب سے پہلے آپ نے کبرانہ نے آپ نے اس وقت تک کسے سپورٹ کیا ہے پچھلے بارہ سال سے عمران خان کو اور اب آ کر کے سباہ صریف کے اوپر کیسے دل آگئے آپ نہیں دل نہیں آیا وہ آپشن نہیں ہے نا کوئی ناظرین اکرام آج لب اعزاد چینل کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں ناظرین اکرام آج ہم پبلک میں جائیں گے اور لوگوں سے آج سوال کریں گے کہ پاکستان کا آگلہ وزیراعظم کون ہوگا آئیے اب چلتے ہیں لوگوں کے درمیان اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا نام کیا آپ کا صحیح سرفراز ہے انشاء آپ یہ بتائیں کہ نیکس پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں آپ نیا وزیراعظم کون ہوگا شہباز شریف نیا وزیراعظم آپ کیا کہتے ہیں شہباز شریف ہے نیکس وزیراعظم کون ہے اسلام علیکم سال شہباز شریف انشاءاللہ شہباز شریف زندہ باب اب یہاں پہ ایکٹرک ڈریور ہیں ان سے بھی میں نے بات کی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکس وزیراعظم شہباز شریف ہوگا ابھی چلتے ہیں مزید اور لوگوں کے درمیان بھی ان سے بھی پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون کیا دیکھتا ہے وہ سب چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں السلام علیکم والیکم سلام آپ کے نام شیخ خلام رسول کنل شیخ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نیکس وزیراعظم کسے دیکھتے ہیں نظر تو یہ آتا ہے شعباز شریف کون کے شاہد آپ کیسے سوچتے ہیں کہ وہ وزیراعظم حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ شعباز شریف وزیراعظم ہوگا اور صدر جو ہے زرداری کا اندازہ لگ رہا ہے زرداری صدر ہوگا چلے جی ان کا جو اندازہ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بٹ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم کہاں سے بڑھو اسلام بات اچھا سر آپ سے یہ میں پوچھتا جاؤں گا کی آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو آنے والا نیکس وزیراعظم ہے آپ کسے دیکھتے ہیں عمران خان کو ہی دیکھتا ہوں فلال تو میں آپ لوگوں کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پی بس میں اتنا کہوں گا سب سے پہلے آپ نے کبرانا نیکس جو ہے ویسے لگتا یہ اگر آپشن دیکھیں تو شاید شباز شریف لیکن شباز شریف اس گھو چارے سال سے وہ بھی صحیح چوائز ہے آپ نے اس وقت تک کسے سپورٹ گیا پچھلے بارہ سال سے عمران خان کو اور اب آگر کے شباز شریف کے اوپر کیسے دل آگئے آپ نے دل نہیں آیا وہ آپشن نہیں ہے نا کوئی اب چکر یہ ہے کہ اگر جس مہنگائی پہ خان صاحب کنٹرول کر لیتا تو باقی اگر فوران اپیرز پر دیکھیں باہر ریپریزنٹیشن دیکھیں مسلم کی پاکستان کی تو سب سے بیسٹ ہوئے وہ عمران خان نے دیئے بھر یہاں پہ جو لوکل کا حال ہے وہ پہ خان صاحب نے کمال ہی کیا وہاں کو ڈسپوائنٹ وہ ساری جگہوں پہ ہوں ایز ای پی ٹی آئی سپورٹر میں نے کبھی بھی خان صاحب کی ہر بات کی تکلید نہیں کی اور پی ٹی آئی سپورٹر پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو تکلید نہیں کرتے اپنے لیڈر کی جو غلط بات ہوں وہ پہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں تھی خان صاحب نے یہ صحیح نہیں کیا یہ صحیح نہیں کیا چاہاں ان کے اچھے چیزیں وہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں صرف مہنگائی کنٹرول لینے کی خان صاحب نے جس کے ساتھ ان کو یہ دنگ دیکھنا پڑتا ہے بہت بہت شکریہ تینکیس جزاک اللہ جی تو ناظرین کرام اس وقت ہم اجازت چاہیں گے آپ سے لیکن ایک بات آپ کو ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور دینی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ نیکس وزیراعظم کون ہوگا اس وقت دیجئے اجازت ابدالتواب کو نیکس پورگرام میں ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ